حَلَّكَ سِرٌ عِنْدَ اللَّهِ بَيْنَكَ أَنْتَ وَبَيْنَ اللَّهِ هَلَّكَ صَدَقَاتٌ تَخْفَا امام میں ملوث ہیں تو اس سے توبہ کرنا ہوگی اگر ہمارا ایمان پکا ہوا پھر آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری ہے کہ جو ایمان کی حالت میں اور عجر و ثواب کے لیے روزے رکھے گا اس کے پہلے گنام معاف کر دیے جائیں گے اور ایمام مسلم رحمہ اللہ رویت کرتے ہیں جناب ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نو سے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک نماز کے بعد جب دوسری نماز پڑھی جائے پھر تیسری پڑھی جائے پھر چوتھی پڑھی جائے پانچوں نمازیں مسلسل ادا کی جائیں تو اس سے ان نمازوں کے بیچ میں جو صغیرہ گناہ ہوئے ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں مٹا دیے جاتے ہیں شرط یہ ہے کہ آپ کبیرہ گناہوں سے دور رہیں ایک جمعہ کے بعد جب ایندہ ہفتے کا دوسرا جمعہ ادا کیا جائے گا فرمایا اس سے دو جمعوں کے بیچ میں جو صغیرہ گناہ ہو چکے ہوتے ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں شرط یہ ہے کہ آپ کبیرہ گناہوں سے دور رہیں فرمایا ایک رمضان کے بعد جب دوسرا رمضان آتا ہے اس سے دو رمضانوں کے بیچ میں جو صغیرہ گناہ ہو چکے ہوتے ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں شرط یہ ہے کہ آپ کبیرہ گناہوں سے دور رہیں تو میرے بھائیو پتا کیا چلا کہ اگر رمضان کی برکات کو صحیح امانوں میں حاصل کرنا چاہتے ہیں تو عقیدہ صحیح کرنا ہوگا اور یہ عمال اللہ سے عجر و ثواب لینے کے لئے کرنا ہوگے اور کبیرہ گناہوں سے دور رہنا ہوگا جی ہاں کسی مسلمان کو قتل کرنا کبیرہ گناہ ہے کسی یتیم کا مال کھانا کبیرہ گناہ ہے کسی پہ جادو کرنا کبیرہ گناہ ہے کسی عورت پہ نجیز طور پہ تحمت لگانا کبیرہ گناہ ہے غیبت کرنا کبیرہ گناہ ہے جھوٹ بولنا کبیرہ گناہ ہے سود کھانا کبیرہ گناہ ہے چوری کرنا کبیرہ گناہ ہے شراب پینا کبیرہ گناہ ہے ان کبیرہ گناہوں سے دور رہیں گے تو ایک رمضان کے بعد دوسرا رمضان آئے گا اور آپ اس کے رودے رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ دو رمضانوں کے بیچ میں جو گناہ ہو چکے ہوں گے انہیں معاف کر دیں گے یا الہی صاف عن دی واہ دی و لا تکرکنی یا الہی صاف عن دی واہ دی و لا تکرکنی یا الہی صاف عن دی